بسم اللہ الرحمنی میرا نام مزفر صرف راز ہے اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کرمنالوجی سیریز کے ساتھ فور سی ایس ایس یہ آج ہمارا ایٹھ لیکچر ہے جو ہم سٹارٹ کرنے لگیں جو میں آپ کو پریویس وی میں نے آپ کو لیکچر ڈلیوری کیا ہے وہ آپ کو تین law enforcement agencies تھی ہماری جن میں NAP تھی FIA تھا اور ENF تھی anti-narcotics force جن میں سے دھو میں کور کر چک ہوں ہیں FIA اور ENF اور NAP کا میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک سیپریٹ لیکچر رکھوں گا جس کے انتے کیونکہ منی لانڈنگ اور جو ریسنٹ جو کرنٹ سینیریو ہے نیب کے حوالے سے اور جو پولیٹیکل کیسیز جھو compares từ چل رہے ہیں ان کرنے لانڈنگ کے حوالے سے اور جو کچھ مماری لانڈنگ کے میں ان پہ separate lecture رکھوں گا تو آج ہم نے ایک topic cover کرنا ہے جس میں ہے types of crimes crime concept ہم نے پڑھ لیا ہم نے offense کا concept ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن ہم نے categorization of crime نہیں دیکھی تھی ہم نے types of crimes کو نہیں دیکھا تھا تو یہ ایک question ہے جو ہم نے دیکھ رہا ہے تو اسے اسے start کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس types of crime دیکھیں major جو آپ کے پاس جو types ہیں crime کی وہ تو آپ کے پاس جو important اگر آپ نیو کہیں تو اس کے اندر personal crimes آپ کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور white collar crime ہے organized crime ہے اور corporate crime ہے لیکن overall جب بھی آپ types of crime کو search کرتے ہیں تو اتنی زیادہ types آتی ہیں کہ مطلب ان کو categorization different ہو سکتی ہے from researcher to researcher ٹھیک ہے تو یہ overall seven types ہیں جو میں نے یہاں پہ لیکھئے ہیں overall یہ تمام crime کو جو بھی crime commit ہوتے ہیں ان کو تمام crimes کو cover کرتے ہیں لیکن جیسے کہ میں پہلے بتا چکے ہیں ان میں سے صرف تین آپ کے پاس important ہے white collar crime organized crime اور corporate crime اور personal crime کے اندر تو سارے ہی crime آ جاتے ہیں تو ان کو ہم ایک ایک کر کے start کرتے ہیں دیکھیں crime against person ٹھیک ہے اس type کو personal crime بھی بولتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی individual کوئی crime commit کرتا ہے تو وہ crime against person کہلا کہلا کسی person کے against کرتا ہے تو crime against person ہو جائے گا پھر personal crime کہلائے گا murder کرتا ہے rape کرتا ہے assault کرتا ہے robbery کرتا ہے kidnapping کرتا ہے theft کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو crimes ہوں گے یہ آپ کے پاس crime against persons کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے آچھا جو یہ personal crimes ہیں یہ پھر ان کو individual crimes بھی آپ بول سکتے ہیں آپ کی دنیا میں کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں یہ ایک ہم یوں نہیں کہہ سکتے اس part اس part کے اندر یہ والے crime زیادہ commit ہوتے ہیں اس part کے اندر personal crime commit رہی ہوتے ہیں تو یہ unevenly distributed ہوئے پڑے پورے دنیا کے اندر اور یہ upper class بھی کرتے ہیں lower class بھی کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس غریب بھی کر سکتا ہے امیر بھی کر سکتا ہے گاؤں میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے شہر میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام یہ جو unevenly distributed crimes آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو کوئی بھی crime جو against person number two آپ کے پاس crime against morality دیکھیں یہ وہ crime ہوتے ہیں جن کے victims آپ کو نہیں trace out کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جن کی complainant نہیں ہوتے complainant کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور جن کا victim ان کے جو مظلوم ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ان کا سراغ لگانا یا اس کو ڈھونڈ نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں جس پوز کے prostitution ہے آپ خود کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد یا سراؤنڈنگز کے اندر prostitution ہو رہی ہے تو کیا جو prostitution کر رہی ہے کیا نام میں جو اس کا شکار ہے کیا وہ آپ کے سامنے کبھی آئی ہے کبھی آپ کے سامنے آپ نے ایسے نہیں دیکھ ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی کمپلین آئی ہو جی اگر کسی کو پتا بھی کہ اس جگہ پر prostitution ہوتے لیکن اس کوئی کمپلین کرنے نہیں ہے تو یہ زیادہ ایسے crime ہوتے ہیں جن کی کوئی کمپلین نہیں ہوتی اب جیسے gambling ہوتی ہے پھر ڈرگ ہوتے آپ کو جو crime ہوتے ہیں ان کو basically آپ victim less crime بھی بول سکتے ہیں complaint less crime بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ crime against morality ہوتے ہیں جیسے prostitution ہیں وہ morally طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے na morality drugs لینا drink کرنا ٹھیک morally طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا crime crime ہوگا اس category کے اندر آئے گا اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں آپ کسی کو bodily harm پہنچ اؤ لیکن اگر آپ کیا کرتے ہو برگلائری کرتے ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب چوری کرنا larcen مطلب آپ کے پاس ہوتا ہے کسی سے آپ illégally توپ یا unlawfully کوئی چیز چوری کر لی یا پھر چورا لی یا پھر فراڈ کر کے اسے لے لی اس کو larcen بولتے auto theft ہے اس کے پاس آرسن 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 ہوتا ہے آتش زنی بولتے آگ لگاتے نظر آتش کرنا جس کو اچھی اوٹ دو میں بولا جاتا ٹھیک اس طرح جو crimes ہوں گے یہ سارے crime property آئیں گے اچھا آپ کے پاس اس کے اندر جو آپ کے پاس crime ہے پرسنل crime بھی ہو سکتے ہیں غریب لوگ بھی کر سکتے ہیں امیر لوگ بھی کر سکتے ہیں منورٹیز ریلیٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں کون commit کرے گا یہ crime سارے ٹھیک ہے اب آجاتے ہم جی important crimes ہمارے پاس ہیں تین تو تھے وہ basic تھے آپ نے ان کو بس پڑھ لینا ہے white collar crime کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس white collar crime ہوتے ہیں میں شاید پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا street crime white collar crime organized crime corporate نظر آتے ہیں street crimes آپ کے پاس lower status کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ commit کرتے ہیں نظر آتے ہیں white collar crimes committed by people of high social status who commit their crime in the context of their occupation قبضے کے طور پہ اس context کے اندر crime commit ہوتے ہیں آج number 2 اس کے اندر street crime white collar crime جو آپ فرق imbezzling اس کے اندر آجی ٹھیک ہے جس میں نے definition لکھی ہو یہ stealing money from one's employer آپ دیکھیں کہ پاکستان کی july 2 article 2 july article ہے جس پاکستان tax to gdp ratio 9.9% ہے اب آپ اتنی low tax to gdp ratio جو 5 سال میں سب سے کام پاکستان کی اتنی tax to gdp ratio low ہونے کا مطلب یہ ہے کہ tax evasion income tax laws violate کیا جا رہا ہے 9.9% کے ساتھ کوئی ملک کیسے چل سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر imf کے پاس نہ جائے جائے یا پھر loan نہ لیا جائے تو کیا کیا جائے جو آپ tax to gdp ratio اتنی کم ہوگی آپ کا سارا سارا سرویس سیکٹر آپ کا بہت کم tax بے کرتا ہے تو آپ کا industrial sector کتنا کس economy کو اٹھا لے گا تو اس طرح کی violation ہوتی ہے تو عربوں میں ہوتی ہے وائلیشن اور اس کو پہلے بھی بتایا تھا US کی State department کی notification ہے کہ 10 billion dollar کی money loaning ہوتی ہے پاکستان سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں 10 billion dollar 6 billion dollar کا loan ہم نے IMF سے لیا 10 billion dollar کی money loaning per annum ہو رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں UK سے کتنی ہو رہی ہے دبائی جو پیسہ جا رہا وہ کتنے اور illegal trading جو ہو رہی ہے وہ کتنی ہو گی تو یہ جتنے بھی crimes آپ کے پاس commit ہوتے ہیں سارے سارے white column crime کے nder رہے اب نیت کچھ ٹائم میں آپ کو ایکٹیو نظر آیا اور عمران خان نے اور شبر سے دی اور اس طرح جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے money loaning کے اوپر عمران خان نے بار 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 بولا تو لوگ کو پتہ لگا کہ money loaning ہے کیا مرنہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ money loaning ہے کیا تو اس کو آپ بول سکتے ہیں public opinion ہیں کہ public opinion ہی create نہیں تھی issue کے اوپر تو اس کی investigation کیسے ہوگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tax laws کافی strict کیا جا رہا 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 فبی آر ری فارم ہیں آپ سکیم آپ کے سامنے کچھ ٹائم پہلے announce کی گئی ہے کافی زیادہ لوگ نے سکیم کو لی ہے اس ہی ریزن کی وجہ سے اویرنس پیدا ہو چکی ہے ری اچھا آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی economy کے اندر کے آپ کے پاس ری ری سیشن آی تا 2008 88 جو کے ایک دنیا کے اندر جس کے اندر مارگ اندوسٹری جو تھی بہت زیادہ اس کو لاؤس ہو گیا داؤن ہو گئی تھی بہت زیادہ تو گریٹ ریسیشن کی ایک وجہ بہت زیادہ یہ تھی کہ وائٹ کالر کرائیمز بہت زیادہ کمیٹ ہوئے تھے مارگیج انڈسٹری کے اندر ٹھیک ہے تو اتنا بڑا ریسیشن آ گیا تھا پوری دنیا کے اندر صرف ایک وائٹ کالر کرائیمز آپ اس کا پرسونہ اس کا وہ چیک کر لیں کتنا زیادہ اس کا ایک 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 ایس کے ایفیکٹس ہیں ان کے وائٹ کالر کرائیمز کے اچھا اب ان کی ایک 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 دیکھتہ ریزن ہی ہے نا کہ پابلک اپیننگ کریٹ رہی ہوتی ان کی انویسٹیگیشن دوسرا اس کی جو چیز ہیں یہ لیسٹ لیسٹ انویسٹیگیٹڈ کرائیمز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گورنمنٹس کے اندر لوگ آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں انفلینشل پرسنیلٹیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسی کلاس ایسی جنڈر اور ایسی ریس سے تعلق لگتے ہیں جو کہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے آپ پاکستان کے اندر جتنے بھی شگر انڈسٹری شگر میلز ہیں یا پھر انڈسٹریز ہیں وہ ساری پولٹیشنز گئیں جو آپ کے اسیملیز کے اندر موجود ہیں تو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے اگینسٹ جو ہے کوئی لاو باس کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے خسروب اختیار جو کہ آپ کے پاس پلاننگ منسٹر ہے آپ کے پاس ان کی سب سے زیادہ شگر میلز ان کی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سیم ایس جہانگیر ترین آپ کے پاس ان کی شگر میلز ہے تو یہ ان کے ویسٹری انٹرسٹ ہے جن کو ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ان ہی کو پھر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے یہ لیسٹ انویسٹیگیٹڈ جو ہے آپ کے پاس کرائم کے اندر سب سے زیادہ وائٹ کالر کرائم آتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ڈو آپ کے پاس آرگنائز کرائم دیکھیں جیسے کہ ورڈ سے آپ کو نظر آتا ہے آرگنائز کرائم ایسے کرائم جو کہ ایک آرگنائز سٹکچر کے اندر رہتے ہوئے کیا جاتا ہے ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ آرگنائز ہوتا ہے ہر فارم کے اندر وہ یہ کرائم کمیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آرگنائز کرائم اس کمیٹڈ بائی سٹکچرڈ گروپ ٹپیکلی موالونگ دہ دیسٹریبیشن ڈا سیل آف دہ ایلیگل گوڈز اینڈ سرویسز اب گوڈز اینڈ سرویسیز گوڈز کے اندر آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس سکیمبلنگ ہو سکتی ہے ویپن ہو سکتے ہیں ڈرگز ہو سکتے ہیں اور سرویسیز آپ کے پاس جیسے پاسٹیٹویشن ہو گیا ٹھیک ہے ہیومن ٹرائفیکنگ ہوگی اس طرح کی سرویسیز جو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو یہ سرویسیز پلاس گوڈز جو کہ اللیگلی طور پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اور کرتاک ہونے انہیں سٹرکچر گروپ کرتے ہیں جو آرگنائز ہوتے ہیں جن کو جب بھی ہم آرگنائز کرائیم کا بولتے ہیں ہمیں مافیا ہمارے ذہن میں گواڑا آتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ایسے مافیا کی طور پیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب صرف مافیا کیونکہ مافیا تھوڑا سا جنرل ٹائم ہو جاتا ہے لیکن ان کے اندر آپ کے پاس جو آپ کے پاس لارج انٹرپرائزز ہوتی ہیں جیسے کہ ڈرگ ٹیڈ ہے اللیگل گیمبلنگ ہے پروسٹیوشن ہے ویپنز ہے آپ کے پاس سمگلنگ ہے اور من لانڈرنگ ہے یہ سارا اسی کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو مافیا کے طور پر ہم انہیں لے سکتے ہیں لیکن مافیا تھوڑا جنیریک ہو جائے گا اچھا اب آپ کے پاس یہاں پہ جو ہم نے کونسیپٹ ایک اور سمجھنا ہے کہ اوہرگنائز کرائیم مطلب جو کرتے ہیں کیا اس کے اندر صرف گوڈھ ہی شامل ہوتی ہیں ان کے اندر گوڈھ شامل ہوتی ہیں ان کے اندر سروسز بھی نہیں پہوڑ ہوتی ہیں اکی سوشیالوجی کل کونسیپٹ سٹڈی آہ آہ آف اوہرگنائز کرائیم is that اوہرگنائز کرائیم اوہرگنائز سیم لائنز as legitimate business and take on corporate form دیکھیں اب ان کو organized form کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بظاہر آپ کو یہ illegal نظر نہیں آتی ہے یہ industries جو ہیں یہ organization جو یہ کام کرتی ہیں وہ آپ کو illegal نظر نہیں آتی انہوں نے اپنے businesses کو اپنی organization کو اس طریقے سے establish کیا ہوتا ہے کہ وہ legitimate business کے طور پیکٹ کر رہی ہوتی ہیں یوں نہیں ہوتا کہ وہ prostitution ہے یا پھر اگر human trafficking کر رہے ہیں تو وہ ایک آپ کو سامنے نظر آیا سب کو پتا ہے کہ یہاں میں prostitution ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ legitimate business کے طور پہ اس کو legalize کر کے یہ کام کیا جاتے ہیں اس لئے ان کو organized crime بولتے ہیں کہ اس طرحیقے سے pretend کیا جاتا ہے جیسے کچھ بھی illegal نہیں ہو رہا چیک ہے تو ایک چیز یہاں پہ آپ نے یاد رکھتے ہیں اب organized crime کافسری types ہیں organized crime کچھ types ہیں تین ہیں ان میں آپ کے پاس جو کہ extortion کر کے kidnapping کر کے اور یہ پیسے وصول کرتے ہیں کراچی کے اندر یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا یہ crime کچھ تقریباً کوئی 2008 سے onward یہ چلتا رہے 2014 تک کافی زیادہ یہ crime چلتا رہا ہے اس کے بعد operation سٹارٹ ہوا ہے تو ان crimes کے اندر کچھ کم ہی آئی ہے اچھا یہ مطلب کیونکہ یہ gang criminals ہوتے ہیں proper criminals ہوتے ہیں تو یہ کسی کو مارنے میں یا پھر کسی اصارٹ کرنے میں دھنکی دینے میں کسی کوئی آپ کے پاس یہ ہچ کے چھارٹ انہیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں gang group of persons ہوتے ہیں جو کہ trained ہوتے ہیں جو کہ well equipped ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں kidnapping extortion rob اس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ gang criminality کی طور پر جانے جاتے ہیں یہ مطلب پیسے لے کے murders وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں یہ وہ بھی اسی میں آتے ہیں اس کے بعد ہے rectoring ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہے اگر مطلب اس کو میں بالکل یا آپ کو slang language بتاؤں تو یہ بھتہ بھتہ جو آپ کے پاس کراچی کے اندر جلتا ہے وہ یہی کچھ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ buy force یعنی کہ buy force ڈھمکا کر یہ legitimate یا پھر illegitimate business business men's جو ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ extortion کر کے money لیتے ہیں اب ان کا کہنا ہے جس کو protection money بولتے ہیں مطلب protect کیا جارہا آپ نے یہ bollywood movies میں یہ بہت زیادہ دیکھا ہوگا protection money movies میں overuse کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے اب اس میں ایک چیزہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو بھکتہ فور ہوتے ہیں یہ صرف ان لوگوں سے ہی پیسے نہیں لیتے جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں ان سے بھی پیسے لیتے ہیں ان لوگوں کے بالکل اب امانداری کے ساتھ لیگل طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کو بقاعدہ انکلج کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں لیکن ہمیں ہمارا شیئر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ان کا attitude ہوتا ہے مطلب یہ ان کا way forward ہوتا ہے چیزوں کو لینے کا اس کے بعد مطلب جیسے جس پوز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی ایسی پلیس کے جگہ پہ جہاں پہ prostitution ہو رہی ہے کسی کولونی میں کسی well established area کولونی میں یا ٹاؤن کے اندر اور پولیس کو پتا ہے یا کچھ ایسے گینک کرمینلز کو پتا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو پیسے دیا جائیں گے پر منت بڑی عجیب بات ہے جو میں بول رہا ہوں کہ مطلب پولیس پر منت پیسے دی جائے لیکن یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے اسی طرح بیسی طرح بھتہ پھور کو آپ نے کراچی کے اندر جو کچھ چلتا رہا ہے آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے جب آپ نے اس کونسیپٹ کو پڑھنا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح ہوتا تھا ایک پرچی کے اندر ایک بلٹ لکھ کے اور اماؤنٹ لکھ کے کسی دکان کے اندر پھینک دی جاتی تھی کسی فیکٹری کے اندر پھینک دی جاتی تھی کتنے پیسے دے دو پانہ شام کو یہ ہو جائے گا اگل کو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا directors unlike organized criminals gang do not take away all the profit but allow the owners of the illegitimate business to continue their operation like prostitution, gambling, liquor, trafficking, drug peddling ٹھیک ہے but وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ایک fix share ہے وہ ہمیں دے دو آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو آپ چاہے اچھا کام کر رہا چاہے برا کام کر رہا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہم آپ سے صرف ایک share مانگیں گے وہ fix share ہے آپ پر month پر annum وہ دیتے رہیں آپ کا کام چلتا رہے گا آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں racketeer اس کے بعد آپ کے بات ہوتے ہیں syndicate crime دیکھیں this is furnishing illegal goods and services میں بتا کے آ چکے ہوں یہ بتا ہے ان کو بھی آپ مافیا کہہ سکتے ہیں goods کیا ہو سکتے ہیں drugs ہو سکتے ہیں alcohol ہو سکتے ہیں liquor ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے drugs میں different form ہو سکتے ہیں cocaine ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے while the illegal service could be by call girls ٹھیک ہے gambling and so forth یعنی کہ call girls جو آپ کے پاس ہوتی ہیں obviously انہیں کوئی نا کوئی head تو یہ فرنش کرتے ہیں illegal goods and services ٹھیک ہے ان کے established quarters ہوتے ہیں headquarters ہوتے ہیں ہوتے ہیں publicly known نہیں ہوتے ہیں لیکن headquarters ہوتے ہیں جہاں پہ یہ اپنے یہ ان کو legitimate کے طور پہ اس بزنس کو پرسو کرتے ہیں they avoid using violence which differentiates from them from organized criminal gang who frequently use violence or threat of violence ٹھیک ہے violence ان کو use کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ان کا process کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے ان کا business procedure ہوتا ہے تو یہ اسی کو follow کرتے ہیں نمبر جو 3 آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے corporate crime ٹھیک ہے دیکھیں جب کبھی بھی corporate crime کا ذکر آتا ہے تو ہمارے جہنم کے اندر آتا ہے corporate level جو crimes ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اس کی اچھی example دیتا ہوں کہ دوہزار چھے ساتھ آٹھ کے قریب مجید نہیں کہ corporate ایک مووی آئی تھی انڈین مووی تھی اس کے اندر بتایا یہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ contracts لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ فرض کرو کہ government کو کس چیز کی bid کرتی ہے تو کمپنیز مطلب اس کی bid کرتے ہیں کہ ہم اس پروڈیٹ کو اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کر دیں گے ہم اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کر دیں گے تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے کس طرح دو جو companies ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے government جو chief ministers ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے خریدتی ہیں اور کس طریقے سے پروڈیٹ کو لیتی ہیں پاکستان کے اندر medical industry کے اندر ہی بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک بھی کچھ companies اس حد تک بھی influence ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ سے خود bid کر دیں ہمارا ایک share ہے مخصوص وہ آپ ہمیں دے دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اپنے چیز یاد رکھنی ہے کہ corporate crime جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں ان کا loss بہت زیادہ جو بڑے بڑے crime ہیں جو street crimes کے اندر آتے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے اب دیکھیں جس پوز کہ کوئی government کوئی بھی ایک project announce کرتی ہے کوئی project announce کرتی ہے project وہ آپ کے پاس پانچ سو کروڑ کا ہے فرض کرو پانچ سو کروڑ کے project جب bids آنے شروع ہوں گی تو اب اگر تو کسی کمپنی کا government کے ساتھ direct link ہوگا تو اگر وہ کمپنی ایک کمپنی چار سو کروڑ میں وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو project کو complete کر دیں گے ایک ساڑھے چار سو میں کہتی ہے ایک چار سو ساڑ میں کہتی ہے تو جو اس کمپنی کا link ہوگا وہ کہہ دیں کہ ہم اس کو چار سو میں complete کر دیں گے چار سو میں کر لیں گے پچاس کروڑ آپ کے سو اس طرح کا corporate ماحول ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ جو سب سے اچھی definition جو مجھے اس کی مل گیا وہ ایک john breathwet ہے آپ اس کو coreless breathwet جو کہ western ndies کی player ان کے نام سے آدھروں رکھ سکتے ہیں وہ اس طرح define کرتے ہیں the conduct of a corporation اور an employee acting on a behalf of a corporation ٹھیک ہے یا تو direct corporation کوئی conduct کریں یا پھر کوئی employee آئے اور اس corporation کے بحاف پہ کوئی conduct کریں کونسا which is proscribe and punishable by law جو کہ law کے اندر punishable ہے تو وہ کیا کہلائے گا corporate crime کہلائے گا اسی movie کے اندر جو اس کی ایکٹرس تھی اس کے اندر یہ تھا کہ وہ company کے بحاف پہ company کے بحاف پہ کسی ایک employee دوسری company employee کے پاس جاتی ہے اور انہیں رشوت دیکھ کر ان سے company کی details حاصل کرتی ہیں جو کہ بعد میں leak ہو جاتی ہیں پکڑ جاتی ہیں اور ان کو جیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک یادت میں corporation پوری کی پوری اس کے اندر involve ہوتی ہے یا پھر ہوتی corporation involve ہی لیکن یا تو ڈیریکٹ involve ہوتی ہے یا پھر کوئی ان کا employee انڈیویجنی طور پہ on the behalf of the corporation وہ ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے hundreds of companies routinely commit crimes that endure the public much more than the street crimes in many ways جیسے میں آپ بتائیں economically socially physically and environmentally ٹھیک ہے medical industry کے اندر چھوٹ چھوٹے equipments ہیں بیڈ ہوتی ہیں اتنے ہزاروں لاکھوں کے اندر وہ elements وہ components ملتے ہیں سارا کا سارا یہ corporate crimes کے اندر آتا ہے اب types of corporate crime جب کبھی بھی آپ کسی بھی جگہ پہ آپ search out کریں گے کسی book کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ violence against worker یہ والی example آپ کو مہت زیادہ ملے گی کچھ ہوا ہی ہوتا کہ USA کے اندر مجھے date اس کی بھول رہی ہے تو میں آپ confirm کر دوں گا اس کے اندر اوکپیشنل ڈیزیز ہوئی تھی جس کے نتیجے میں چھے ملین کے قریب انجرڈ ہو گئے تھے مزدور دس ہزار قریب مر چکے تھے اور دس ہزار کو ایسی انجریز ہوگی تھی جو کہ ساری زندگی ان کو چلتی نہیں یہ ہوا کیا تھا یہ سیفٹی میئرز اس کمپنی نہیں لیے تھے سیفٹی میئرز نال لینے کی وائلنس ہے نا وائلنس کی ورگرز کے اوپر لیکن ایک law کی وائلیشن ہے کہ آپ کوئی کمپنی ایسی بناتے ہیں جس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کو سیفٹی میئرز لیے جاتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ سیفٹی انسپیکٹر کے جو کورسز ہوتے ہیں نبوش ہوتا ہے آئیوش ہوتا ہے یہ دو کورسز ہوتے ہیں جو بڑے فیمس ہیں جو سیفٹی انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سیفٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ اسی کے اندر آتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کے بعد وائلنس اگینس کنزیومر کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی مشہور ایکزمبل آپ کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گی ایک لاکھے قریب قریب لوگ جو ہیں وہ پرمنٹل طور پر ہر سال ڈسیبل ہو جاتے ہیں اور تیس ہزار کے قریب لوگ مرتے ہیں پر اینم کیا کرنے کے لئے کہ ایسے انسیف پروڈکٹ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں جو کہ جن کی ویسے انکی ڈیتھ ہوتی ہے پرمنٹل طور پر ڈسیبل ہو جاتے ہیں کورپوریٹ پولیشن ہوتا ہے اب دیکھیں کورپوریشن جو ایکٹ کرتے ہیں کوئی ایک خات کی فیکٹری ہے کوئی اور کوئی کیمیکل انڈسٹری کی انڈسٹری ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انہیں سیفٹی مییز تو لیے نہیں ہوتے ٹھیک ہے سیفٹی مییز نہیں ہوتے تو جو ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ان کو ڈم کر دیا جاتا ہے کینالز میں ٹھیک ہے تمام کی تمام پبلک ہیلتھ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس لئے تو کہا جاتا ہے کہ انڈسٹری بغیرہ جو ہے یہ شہروں سے دور لگانی چاہیے اور ان کے ویسٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان کا ویسٹ جو ہے وہ پروپر ہو ڈیکمپوز ہو there are many different green crimes but they are all committed for the sake of the profit and they all harm the environment اور کورپوریٹ بولیشن کے اندر آپ کو تمبر مافیا کو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تمبر مافیا بھی ایک اسی کے اندر اس کی کیٹیکریزیشن ہو سکتی ہے اس کے بعد آکے پیدا اکنومک کورپوریٹ آپ نے ایک منوپلی کا نام سنا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر منوپلی ہو جاتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ پاورفل جو کمپنیز ہوتی ہیں جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں prices کو کنٹرول کرتی ہیں مارکیٹ کے اندر وہ ایک fix price کر لیتی ہیں پہلے سے predetermined price کر لیتی ہیں اور ان کے followers ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ ملے ہوتے ہیں وہ اسی price کے اوپر آپ کو چیزیں فروغ کر دیں یہ تو خیر بڑی لیول کی میں نے بات بتا دیا آپ کو کہ بڑی کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے اب تو یہ جو سبزی والے fruits والے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی پچھلے دنوں کہ وہ جو آپ کے پاس fruits والے ہوتے ہیں تو انہوں نے rates fix کی ہوتے ہیں کہ ہم نے سیپ اتنے روپے کلو دینا کوئی کام نہ دے تاکہ ہم میں سے کسی سے لینا پڑے تو ہوا کیسی ہوں کہ ان میں سے کسی ایک vendor نے سستے دام کے اندر وہ fruit دے دیا کسی دوسرے کو بدل آگیا تو وہاں پہ جھگڑا ہوگی اس بات پر ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ منوپلی کرنے کے لئے مارکیٹ کے اندر وہ پرائس کو fix کر دیں ہے کہ اس پرائس پر ہم نے یہ چیز دینی ہے ٹھیک ہے ہم منوپلی کرتے ہیں فالس ایڈورٹیزنگ دیکھیں فالس ایڈورٹیزنگ کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی کہ اگر آپ اپنے پروڈکٹ جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ اس کو اس طریقے سے ایڈورٹیز کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ qualities ہوتی ہی نہیں ہیں جو آپ اس کو ایڈورٹیزمنٹ کے اندر دکھاتے ہیں فیق qualities آپ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آڈینس جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے لیکن ایکچول میں اس کے اندر وہ ہوتی نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ پروڈکٹ اس طرح کے سے آتے ہیں اور پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کے برینڈ کے طور پر ایکٹرس ایکٹرز اور جو سیڈورٹیز ہوتے ہیں ان کی وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو ان کو بائے کرتے ہیں حالانکہ وہ خود وہ پروڈکٹ بہت کم لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے when companies use false advertisement to entice consumer to buy product اور services that offer few ٹھیک ہے ایسے پروڈکٹ جو کہ بہت کم services offer لیکن کہ آپ اسے لیں if any of the publicized benefits ٹھیک ہے but it is designed to mislead consumer اب دیکھیں جس پوز ایک پروڈکٹ ہے ایک پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں ایک company ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ qualities ہیں ہی نہیں جو وہ sale out کر رہی ہے اپنی advertisement کے اندر ٹھیک ہے تو اس سے وہ ہمارے کسی بھی civil law criminal law کے اندر وہ ہیں ہی نہیں اس طرح کی deficiencies ہیں جو جن کی وجہ سے crime ابھی تک چل رہے ہیں جن کو protect ہوتے رہتے ہیں crime آگے چل کے اس کے بعد نمبر seven جو کہ مارا last hate crimes ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے 2016 میں white and black concept کے اوپر آپ کے لئے extreme nationalism کے اوپر انہ نے اپنی campaign چلائی اور وہ اپنا election جیت گئے جو لوگ انڈیا سے اگر کوئی سن رہا ہی ویڈیوز تو یہ کسی قسم کا کوئی harm نہیں ہے کوئی negative بات میں نہیں کہنے لگا لیکن یہ سب کو پتہ ہے یہ حقیقت ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کی نیوز چینل پہ آپ کو یہ مودی جو آپ کے پرائم منسٹر ان کو یہ کہا جاتا ہے آج کوئی ایسی حالات بڑے خراب ہیں پاکستان انڈیا کے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو ہندو مرد کا جو نعرہ لگایا ان مودی نے تو اس کے کیمپین جو اس نے کیا اسے کافی زیادہ ہیٹ سپیچ ہیٹ سپیچ ہیٹ پرائمز انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں میں مسلمان ہوں میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلمان وہاں پہ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ ہر مائنورٹی کو وہاں پہ خطر ہے ہر مائنورٹی کو وہاں پہ خطر ہے جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے جو کہ ایک ڈیموکریسی کے نام پہ جو کنٹری بنا تھا اس کے لیے بہت بڑا خطر ہے اور جو یہ لیکچر سنیں گے وہ اس طرح کی لبرل اپینین تو رکھیں گے اس طرح ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں گے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس کے پر کوئی ایسا نیگیٹیف کومنٹ نہیں آئے گا تو جو مودی کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ بھی ہیٹ کائمز کے اندر آئی آپ دیکھ لیں کہ مودی سے پہلے جب آپ کے پاس منموہن سنگھ تھے تو اس طرح کے ہمیں بہت کم ریئر انسیڈنٹس سننے کو ملتے تھے کہ اس طرح زبردستی طور پہ ہندو مت کے نعرے لگب آئے جاتے ہیں مسلمانوں سے مسلمانوں کی جو ریلیجیس پلیسیز ہیں وہاں پہ ایسے کچھ ایکٹ ہوتے تھے اوفینس ہوتے تھے لیکن اب تو ہر دوسرے دنگی کچھ ہو رہا ہے اس طرح کاؤس لیٹر ایشو کے اوپر اور آج کے لئے انڈیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں تو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نیوز چینلز کے اندر اور ڈیفرنٹ دوسرے ملکوں کے آرٹیکلز کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر ایتھنک کلنزنگ کرنے جا رہے ہیں مودی سرکار تو اس طرح کی جو آپ کے پاس کرائمز ہوتے ہیں یہ کرائم اگینسٹ پرسن نہیں ہوتے ہیں یہ کسی انڈیویجن کے پر ہوتے ہیں لیکن یہ ہیٹ کرائم جی ہیٹ سپیچیز ہیٹ کرائم کے طور پر سامنے آتے ہیں اور یہ کس طرح کیا جاتے ہیں یہ انوک کیا جاتا ہے اس طرح سے ریس کو لے کے آجاتا ہے جنڈر کو لے کے جاتا ہے جنڈر آئیڈنٹیٹی کے اوپر ریلیجن کے اوپر ڈیسیبیلیٹی کے اوپر سیکشل اورینٹیشن کے اوپر ایتھنیسٹی کے اوپر تو ان کو بیس بنا کے کمیٹ کیا جاتے ہیں جس پوز کہ اگر جیسے انڈیا میں انڈیا کے اندر مودی نے کیا ہے کہ ہندو مت کا نعرہ لگایا کہ مطلب ہندو اس کو ایک ہندو سٹیٹ بنانا بیسیکلی وہ چاہ رہا ہے تو اس طرح کے جو کرائم ہوں گے وہ ہیٹ کرائمز کے اندر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساتھ ہماری ٹائپس تھی کرائمز کی جو کہ ہم نے دیکھی ہیں ڈیریکٹلی ان میں کوئیشن بہت مشکل ہے آنا لیکن آپ نے ان میں سے تین ٹائپ آپ کو دیکھ لینا ہے کورپیٹ کرائم اور وائٹ کولو کرائم ان تین ٹائپس کو آپ نے اچھے سے پرپیئر کرنا ہے باقی آپ نے ان کو بس اوورویو لے لینا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تین یہ ٹاپک ہمارا کور ہو گیا ہے آپ کے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہمارا جیویلائن ڈیلیکونسی ہے اور جیویلائن ڈیلیکونسی ہے یہ ٹاپک میں نے کرنا ہے یہ ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہ ہوگا تو کچھ ایک دو دن لیٹ ہوگے اید ہالیڈیز تھی تو اس وجہ سے انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر آپ کے کرمنالوجی کے جتنے بھی لیکچرز سارے اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا فیڈپیک شاہیے ہوگا جو جو لیکچر آپ کہتے جائیں گے جو ٹاپک آپ کو اس میں مزید پرابلم ہوگی وہ میں کور کروا دوں گا اس کے بعد تھیرٹیکل پرسپیکٹیو ہمارے کرمنالوجی کہا جائیں گے وہ میں صرف ایک ایک تھیوری کر کے آپ کو کروا ہوں گا کیونکہ وہ ڈیریکٹلی آپ کے پاک کورس کا کوئسٹین بہت کمات ہے اور آپ کو اپشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہم نے کرنا لازمی ہے کیونکہ جب تک آپ کو تھیرٹیکل پرسپیکٹیو نہیں پتا ہوگا آپ کرمنالوجی کے اندار اچھا سکور نہیں کر پائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کو کریں گے ان تھیوریز کو آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکشن ملتا رہے تھینکیو اللہ حافظ